اسلام علیکم ویڈیو کے اندر ہم نے ایک سیمپل کلکولیشن رن کی تھی جس کے اندر ہم نے ہیگزا مین کو بار تھرڈ کی اپٹیمائزیشن اور فریقنسی کلکولیٹ کی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی ویڈیوالیزیشن کیسے کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ چیزوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں جو سافٹ پیرین ڈیفرنٹ پروپرٹیز کلکولیٹ کی ہیں اگر میں اس لاغ فائل کو اس گوزیو کے اندر اوپن کروں تو میرے پاس یہ اپٹیمائز سٹرکچر نظر آتا ہے یہاں پہ آپ نے اس چیز کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا کہ اس کی بانڈز کی در خائب ہو گئے ہیں بسیکلی بانڈز جو ہیں وہ یہاں پہ اگر نہیں شو اور اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ there is no bond میں نے آپ کو جیسے کہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ بانڈ والا ٹول سیلیٹ کر کے ان دو ایٹمز کو دیکھیں تو ان کے دریمان دیکھیں رفلی ٹو اینگ سٹران کا فاصلہ ہے تو پہلے یہ 1.86 کا تھا چونکہ software کے اندر کچھ بانڈ لینڈز فیڈ ہیں جو کوولینٹ ریڈی آئی کی مدد سے یہ بانڈ لینڈ کلکولیٹ کرتا ہے تو اگر تو بانڈ لینڈ اس سے لمبی ہو جاتی ہے وہ جو اس کے اندر threshold فیڈ ہے تو یہ وہاں پہ کوئی بانڈ شو نہیں کرے گا یہ سمجھے گا یہاں پہ بانڈ نہیں ہے یہ ایٹمز ٹو فار ہو گئیں لیکن یہ چونکہ یہ software تو extended طریقے سے اس کو approach کرتا ہے اس لیے اس چیز سے آپ نے نہیں پریشان ہونا اگر آپ زیادہ پریشان ہیں اور بانڈ شو کرنا چاہتے ہیں جیسٹین دو کو کلک کر کے یہاں سنگل پہ کلک کریں دیکھیں وہاں پہ سنگل بانڈ شو ہو جائے گا تو ادروائز یہاں پہ بانڈ شو نہ ہونے سے کوئی ایسی بات نہیں کہ یہاں پہ بانڈ نہیں ہے صرف اس کی بانڈ لیندھ اس threshold سے زیادہ ہے جو کی software کے اندر فیڈ ہے اس وجہ سے اس نے یہاں پہ بانڈ شو نہیں کیا تو ابھی چونکہ ہم نے یہ optimize structure لوڈ کیا تھا لیکن ہم اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ درمیان میں یہ کون کون سے steps سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے تو پھر ہم اس کو ایسے نہیں open کریں گے اس کو close کریں ہم یہاں پہ file میں جا کے open پہ click کریں گے یا اس direct open کے button پہ اور یہاں پہ اس log file کو select کر کے ان نیچے یہ option آپ نے لازمی click کرنا ہے read intermediate geometries اگر آپ نے ساری intermediate geometries اور optimization کے step بھی دیکھنا ہے تو اگر جب آپ اس option کو click کر کے تو open پہ click کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو اس نے structure open کیا ہے یہاں پہ آپ کو سیونٹین کا نمبر لکھا ہونا ذرا right means کہ یہ 16 steps میں سے گزر کے 17 step کے اوپر آکے یہ structure optimize ہوا ہے اب اگر آپ اس کی ساری حالتیں دیکھنا چاہیں کہ یہ کون کون سے original آپ نے کیا structure provide کے تھا اگر آپ یہاں پہ اس کو structure number one پہ لے کے جائیں تو دیکھیں یہ وہ structure ہے جو ہم نے provide کیا تھا اگر آپ اس کو two پہ click کریں three پہ four پہ دیکھیں اس نے کس کس طرح سے مختلف properties کو change کیا اور اس کی energy calculate کیا step پہ آپ اس green button کو دبا کے ساری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ structure وہاں تک گیا ہے اور یہاں پہ اگر آپ results پہ click کریں اور optimization پہ click کریں تو آپ کے پاس دیکھیں کہ یہ ایک graph آ جاتا ہے جو کہ آپ کو show کرتا ہے کہ یہ original structure structure تھا یہ top place پہ click کریں پہلا structure جو اس نے change کی کچھ bond lengths کو modify کیا تو تھوڑی سی energy کم ہوگی یہاں پہ دیکھیں اس ایکسز پہ آپ کو energy نظر آ رہی ہے اگلے step میں اس نے energy مزید کم کر لی پھر دیکھیں bond length کو increase کرتا گیا حتی کہ اس کے پاس یہ stage آگی یہاں پہ bond length اور bond angles جو ہیں ان کی energy کافیات تک original structure سے کم ہو گئی پھر مزید اگر آپ دیکھیں اس کو تو اگلے step میں جا کے تھوڑی بہت اس نے coordinates کو change کیا آپ اس جگہ پہ غور کریں جب میں اس کو next step پہ لے کے جاتا ہوں ان items کو غور سے دیکھیں یہ تھوڑے تھوڑے move کرتے ہیں it means کہ اس نے nuclear coordinates کو تھوڑا تھوڑا یہاں سے vary کرنا شروع کیا لیکن دیکھیں کہ overall energy کے اندر کوئی خاص change نہیں جو اس کا threshold تھا energy جب وہاں پہ change نہیں ہوئی مزید تو پھر software نے کہا کہ اب یہ stationary point find ہو گئے یعنی کہ مزید energy low نہیں ہو رہی یہی جو ہے یہ minimum energy point ہے یہاں پہ اب اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ rms gradient norm بھی آپ کو نظر آ رہا ہو گئی ہے وہ ساری changes ہیں جو کہ جو nucleus کے اوپر جو forces apply ہو رہی ہوتی ہیں during optimization transition وہ ساری کس طرح change ہوتی ہیں ان کے یہ plots ہیں آپ internal force کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ rms internal force maximum internal displacement جو جو اس نے ڈسپلیس کیا ہے ان کے bond length وغیرہ کو یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور خاص بات ہے کہ آپ یہاں سے plots کے اندر جا کے مختلف اور properties کو بھی دیکھ سکتے ہیں let's say کہ ہم اس plots پہ کلک کرتے ہیں اور plot molecular property پہ آتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ والی window کھل گی ہے اب اس کے اندر different یہ دیکھیں bond کارٹیزن کوئیڈنیٹ اینگل ڈائنرل بہت سارے different parameters کو آپ plot کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ bond کو دیکھیں صرف اور let's say کہ bond between atom number one اور two کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا variations آئیں ہیں کس طرح سے وہ change ہوئی ہے اور اس کی bond length جو ہے نا وہ پہلے structure سے لے کے آخر تک کیسے change ہوئی ہے تو اس کو ہم اگر رکے کریں گے تو یہاں پہ یہ بھی plot ہو گیا اب اگر آپ end پہ جائیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کو bond length plot ہوئی ہوئی مل رہی ہے ایٹو number one cobalt اور ایٹو number two nitrogen کے درمیان تو یہ جو initial اس کی bond length جو پہلا structure تھا وہ یہ تھی جو ہم نے اس کو دی ہے that was around one point eight six انگسٹرام تب اس نے bond length کو increase کیا ہر structure کے ساتھ اور کرتے کرتے یہاں پہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا سا کس طرح اس نے increase کیا تھوڑا سا یہاں پہ جب زیادہ ہوگی تو پھر اس کو واپس بھی لے کے آئے تو یہ optimum bond length ہے جہاں پہ آخری یہ تین آپ کو structure نظر آتے ہیں یہ اس کے یہاں پہ زیادہ bond length change نہیں ہوئی یہ وہ property ہے کہ bond length کس طرح سے change ہوئی ہے اسی طرح سے آپ اگر اور کوئی property دیکھنا چاہیں ڈائی ڈرل انگل دیکھنا چاہیں تو یہ بھی آپ visualize کر سکتے ہیں کہ ڈائی ڈرل انگل ایٹم نمبر ون کبار ڈو نائٹوجن ڈروجن 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 کے درمیان کس طرح سے change ہوئے تو یہ اس کا پلوٹ آگ پس آگیا تو اس طرح سے آپ اس کی مختلف properties کو یہاں سے visualize کر سکتے ہیں اب نیکس چیز ہم دیکھتے ہیں اس کی frequency بھی ہم نے چونکے calculate کی تھی تو result میں یہ سوری پہلے اگر آپ اس کو وہ structure سامنے رکھیں گے جو optimize structure ہے frequency صرف اس کی calculate ہوئی ہے تب آپ کو یہ results میں vibrations کا option on ملے گا تو یہاں ہم اس کو یہاں سے close کر کے file کو simple open کر لیتے ہیں without intermediate geometries تو اب آپ کے پاس صرف optimized molecule آ رہے ہیں results میں آگے ہم vibrations پہ سے click کریں گے تو یہ آپ کے پاس vibrational frequencies کا table open ہو گیا ہے اب یہاں پہ یہ جو list ہے یہ infrared کی یہ آپ کو ساری frequencies یہاں پہ نظر آ رہی ہیں یہ frequencies ہیں اس کی اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ چونکہ ascending order کے اندر آپ ان کو arrange کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے آپ کو show ہوتی ہیں آمد اب اس کو arrange بھی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ normally اس order کے اندر ہوتی ہیں کہ اگر یہاں پہ negative frequencies آ رہی ہوں تو وہ top پہ آتی ہیں تو چونکہ ہمارے structure کے اندر کوئی negative frequency نہیں آئی اس کا مطلب ہے کہ یہ structure ایک true minimum ہے یہ transition structure یا maximum on the potential energy surface نہیں ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس negative frequencies ground state geometry میں نہ آئیں بعض وقت ہوتا ہے کہ آپ کا structure ایک true minimum کے طور پہ optimize نہیں ہو پاتا تو یہاں پہ آپ کو frequency کے ساتھ negative sign نظر آئے گا اور وہ مشہ آپ کو top پہ نظر آئیں گی اگر negative frequencies آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا structure true minimum نہیں ہے اور آپ کو مزید اس کو optimize کرنے کی ضرورت ہے یا true minimum کو locate کرنے کی ضرورت ہے تو اس طرح سے آپ frequencies کی مدد سے ایک تو true minimum energy structure کو confirm کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ یہ جو یہ خاص بات ہے جو computational chemistry کی اس calculation کی کہ یہاں پہ آپ ان ساری frequencies کو animate کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں let's say میں 48 والی frequency کو start animation کرتا ہوں تو یہ جس movement کی وجہ سے یہ frequency پہ اس کی peak آ رہی ہے یا اس کا spectrum ہے وہ آپ کو movement بھی یہاں پہ نظر آئے گی یہاں پہ آپ ایک خاص بات دیکھیں کہ اگر آپ spectra پہ کلک کریں تو آپ اس کا IR spectrum بھی یہاں پہ visualize کر سکتے ہیں یہ اس کے اندر جو IR spectrum کے اندر peaks ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں اور یہ کہ اگر آپ کسی peak پہ کلک کریں تو یہاں پہ وہ value بھی آپ دیکھیں کہ یہ اس نے select کر لی ہے let's say 16 35 اس اس پیکٹروں کو میں فیلات سامنے سے غائب کر رہا ہوں ہم اس کی animation دیکھتے ہیں کہ یہ جو animation 16 36 پہ peak آ رہی ہے یہ جو CH کی bending vibrations ہیں sorry nh کی ان کی وجہ سے آ رہی ہے آپ اگر next پہ کلک کریں اس طرح نیچے جاتے جائیں آپ کو مختلف طرح کی movements ملیں گی اگر آپ اندر پہ چلے جائیں تو دیکھیں جو stretching vibrations ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ high energy ہوتی ہیں تو یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ nh stretch ہے جس کی value 3622 پہ show ہو رہی ہے اسی طرح آپ یہ مختلف vibrations دیکھ سکتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری جو absorption ہے اس کی spectrum میں وہ show ہوتی ہیں اور ان کی animation کو بھی آپ check کر سکتے ہیں اب اگر آپ اس کو stop کرتے ہیں آپ manually بھی ایک ایک اس displacement کو check کر سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں کہ آپ اس کی movie بھی save کر سکتے ہیں پھر جو اس کی frequencies اور کو یہاں سے scale بھی کیا جا سکتا ہے کہ مطلب یہ values کو اگر آپ کسی number کے ساتھ scale کرنا چاہیے experimental کے ساتھ یہ برابر نہیں آرہی تو آپ ان کی scaling بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ manual displacement کریں تو اب آپ اس frequency کو خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈوں پہ displace کر کے کہ جس طرح آپ animation دیکھ رہے تھے کہ اگر ہمیں اس کو ادھر لاؤں اس کا vector کے در جائے گا یہ اور ادھر لاؤں تو کدھر جائے گا یہ atoms کی displacement آپ manually بھی یہاں سے check کر سکتے ہیں اس option operation کے through اس کے بعد جو next چیز آتی ہے وہ ہے molecular charges ابھی ہم نے frequencies اور جو molecule کا structure ہے وہ visualize کر لیا ہے next آتے ہیں ہم atomic charges کی طرف اس کو close کرتا ہوں میں اگر آپ results پہ click کریں اور charge distribution کے اوپر click کریں تو آپ کے پاس charges کی window کھل جائے گی اور اس charges کی window کے مدد سے اب آپ charges کے اوپر مختلف operations کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے یہ ملیکن نہیں ہے تو ملیکن کو خود select کریں اور اب آپ اگر ان ہر item کے اوپر charge دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا charge ہے تو اس کا simplest method ہے کہ show numbers پہ click کریں تو وہ ہر item کے اوپر number show کر دے گا کہ کتنا اس item کے اوپر یہاں پہ charge موجود ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ electron density kin atoms کے اوپر زیادہ concentrated ہے جو negative item means کہ ان کے اوپر electron density زیادہ ہے اور جو positive item ان کے اوپر electron density کام ہے آپ اس کے علاوہ show numbers کے علاوہ color items by charge بھی کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس نے color range دی ہوئی ہے یہ charge ہے یہاں سے لے کے یہاں تک درمیان میں جو یہ color آ رہے ہیں اس حساب سے items کو color کر دیں جس کے اوپر جتنا charge ہے تو اس حوالے سے سب سے زیادہ charge والے جو negative charge والے دیکھیں وہ nitrogen ہیں جن کے اوپر electron density زیادہ ہے اور وہ positive charge والے ہیں وہ green color سے show ہوئے ہوئے ہیں تو اس میں آپ اس کو color بھی کر سکتے ہیں پھر fix color range use کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو یہاں پہ خود سے color range type کر دیں اگر آپ بہت سارے structures کو compare کر رہے ہیں کیونکہ ہر structure کے لیے اگر یہ fix نہیں ہوگی تو پھر یہ اپنی مرضی کی color range show کرے گا جو کہ اس پہ charge is available ہیں ان کے حساب سے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ ایک اور چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہ ہے اس کا جو ویکٹر ہے یہ ڈائپول مومنٹ اس کا جو ہے چونکہ یہ ایک symmetrical molecule ہے اس کا ڈائپول مومنٹ نہیں ہے اس کی value آپ کو zero نظر آ رہی ہے اور show vector پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں کوئی ویکٹر شو نہیں ہے کہ اس کا ڈائپول مومنٹ نہیں ہے یہ والا سیٹنگ دکھانے کے لیے میں آپ کو ایک اور مالیکیول کی طرف لے کے چلتا ہوں اگر ہم یہاں سے open کریں تو ایک وارٹر مالیکیول میں اپٹیمائز کیا ہوا ہے let's open that one اب اس کو میں انٹرمیڈیر جیومیٹریس کے ساتھ نہیں کرتا اس کو ایسے open کرتا ہوں تو یہ وارٹر مالیکیول آ گیا اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو وارٹر کئیertر مالیکیول aa جونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈائپول مومنٹ ہوتا ہے اب میں ڈائپول مومنٹ ہتا ہے اب میں یمیرزرٹس میں آتا ہوں چھاس ڈسٹرییوئشن پہ جہاں پہ اگر میں دیکھیں شو نمبر کر تا ہوں تو آپ کو آہ چارجز بی نظر آ رہے ہیں اب اگر میں شو الصح mois اس کا دیکھیں ڈائپول مومنٹ بھی آپ کو اس کا مینڈیچور بھی نظر آ آ رہیتعہ فیدیعہ It means کہ یہ اسمیٹریکل مالیکیول اس میں ڈائپل مومنٹ ہے اور شو ویکٹر کرتا ہوں تو یہ اس ڈائپل مومنٹ کی جو ڈائریکشن ہے وہ بھی آپ کو یہاں سے نظر آئے گی کہ ڈائپل مومنٹ کی ڈائریکشن جو نیٹ ڈائریکشن ہے وہ اس سائیڈ پہ ہے جو کہ یہاں پہ ایرو سے آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ اس طرح سے آپ ملیکیول کی ویبریشنل فریکونسیز اس کے چارجز کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کی ویلیوز کو اور ساتھ آپ ڈائپل مومنٹ بھی ملیکیول کا ملوم کر سکتے ہیں اس سے آگے جو نیکسٹ چیزیں ہیں ان میں آتا ہے ملیکیول اور بیٹلز کو ویجولائز کرنا اور مختلف پوٹینش انرجی سرفیس جو میپس ہیں وہ کیسے ہم پلوٹ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے ابھی تک کے لیے ان چیزوں کی آپ پریکٹس کریں مختلف فور ملیکیولز ڈراؤ کریں اور ان کو آپٹیمائز کر کے ان کی آپ وائبریشنل فریکونسیز کو دیکھیں پھر ان کے جو چارجز ہیں ان کو ابزرب کریں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں وائبریشنز کے اندر ہم اگر آئیں وارٹر ملیکیول کی تو آپ کو ایک تو یہ سیزرنگ انفرمیشن سیزرنگ جو اس کی وہ وائبریشن ہے وہ نظر آ رہی ہے پھر او ایچ سٹریچ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سیمیٹریکل سٹریچ ہے یہ اسیمیٹریکل او ایچ سٹریچ ہے تو اس طرح سے آپ وائبریشنل فریکونسیز کو بھی منیٹر کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ملیکیولز کے لیے ای ہوپ کہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے اور اس کو اچھا سیکھ لیں گے تاکہ پھر نیکسٹ ویڈیو کے انتر ہم باقی پراپرٹیز کو دیکھ سکیں گے وہ کیسے ہم ویجولائز کر سکتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ